نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین وقال تبارک و تعالیٰ في آخر سورة الفتح محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ على الكفار نحماو بينهم الى آخر الآية فقال عز وجل في سورة الطوبة ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانضالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بیحده من اللہ فاستبشروا ببیعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم وقال جل وعلا في سورة الفتح ان الذین يبایعونك انما يبایعون الله يد الله فوق ایديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن اوفا بما عاهد عليه اللہ فسيؤتيه اجرا عظیما وقال عز وجل في نفس السورة لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة عليهم واسابهم فتحا قریبا فقال تبارک وتعالی في سورة الممتحنة یا ایوها النبی اذا جاک المؤمنات يبایعنك على ان لا يشرکن بالله شيئا ولا يسرکن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببهتان يفترینه بين ایدهن وارجلهن ولا يعصینك في معروف فبایعهن فبایعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق الله العزیم وعن عبادت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنه قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا عسرت علینا وعلا ان لا ننازع الامر اہله وعلا ان نقول بالحق اینما كنا لا نخاف فی اللہ لوم تلائم وفی روایت وعلا ان لا ننازع الامر اہله الا ان تروا کفرا بغاحا عندكم من اللہ فیه برهان متفق عليه رب شح لي صدری ویسر لي امري محلو لقدة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا علمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین قرآن مجید کے سلسلہ درس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن حکیم کی کچھ ان آیات کا اور ان مقابات کا متعلق کر رہے ہیں جن میں اس حیت اجتماعیہ کے مختلف پہلووں کے زمن میں رہنمائی وارد ہوئی ہے جو اقامت دین یا غلبہ دین یا تکمیرِ رب کی جد و جہد کے لیے قائم ہو اس اجتماعیت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں ان کے مابین کیا رشتہِ اخوت کیسا رشتہِ محبت اور کس نوعیت کی نسبتِ ولایت درکار ہے اب جو اس اجتماعیت کی اثر جڑ اور بنیاد ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور وہ ہے اس کا ایک دسپلن اور اس دسپلن کے وجود میں آنے کی اساس اس کی بنیاد اس کی جڑ ایک نسبت جو قائم ہوتی ہے دسپلن کے حوالے سے وہ ہے امیر اور معمور کی نسبت یہ امیر اور معمور کی نسبت اسلام میں دو طرح سے وجود میں آتی ہے ایک تو حیاتِ سیاسیہ کے سمن میں جب حکومت کی تشکیل ہوتی ہے تو جو بھی والیِ امر ہے جو بھی والیِ حکومت ہے جو بھی مسلمانوں کا امیر المومنین ہے اس کے اور عام اس ملک اس ریاست کے شہریوں کے معبین ایک نسبت ہے اور ایک دوسری صورت اس کی ہے اس جماعت کے نظم کے اعتبار سے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہو اس کے امیر اور پھر اس میں جو شریک ہیں ان کے ماں بین ایک نسبت ہے اس وقت ہم درحقیقت اس دوسری نوعیت کی جو نسبت ہے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں اس کے زمن میں سورت اس صف میں اس کی آخری آیت میں ہمیں ایک رہنمائی مل چکی ہے کہ یہ نسبت کیسے وجود میں آتی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو جب تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا نبی ہوتا تھا رسول ہوتا تھا وہ لوگوں کو پکارتا تھا وہ معمور بن اللہ بن کر آتا تھا اس کے نسب کے لیے کسی کا اس کو ماننا اس کے ساتھ الہدہ کو اہد کرنا اس کے ساتھ کسی دستوری رشتے میں منسلک ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ محض اس پر ایمان لے آنا اس سے وہ نسبت وجود میں آتی تھی البتہ یہ ہے کہ اس نسبت میں خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد میں جس عیسار کا جس قربانی کا جس جد و جہد کا جس طرح تن من دھن لگانے کا اتقاضہ اُبرتا تھا اس کے حوالے سے ان کے مابین ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ وقت کا نبی یا وقت کا رسول کسی وقت خاص طور پر ایک صدا لگاتا تھا کہ من انساری للہ چنانچہ یہ الفاظ جب سورہ آل عمران میں آئے ہیں تو وہاں اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ جب عیسی نے ان لوگوں کی طرف سے کفر کی شدت کا حساس کیا معلوم ہوا کہ اب مقابلہ شدید ہونے والا ہے اب ایک تصادم کی نوعیت پیدا ہونے والی ہے تو انہوں نے ایک صدا لگائی من انساری للہ اور حواریین نے اس کا جواب دیا کہ نحنو انسان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نسبت ان کے مابین قائم ہو چکی تھی وہ نسبت در حقیقت ایمان کی نسبت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نبوت کا کیا جنہوں نے ان کی تصدید کی وہ ان کے ساتھی بن گئے وہ فطری طور پر ان کے تابع ہو گئے منطقی طور پر ان پر حضرت عیسیٰ کی اطاعت واجب ہو گئے لیکن یہ کہ جب وہ مرہد آیا جبکہ محسوس ہوا کہ اب شدید کشم کشم کا آغاز ہونے والا ہے تو انہوں نے خاص طور پر ایک ندع لگائی من انساری للہ جس کا ایک مصبت جواب ان کے حواریین نے دیا بہرحال اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ اس جد و جہد کے لیے کسی حیث اجتماعیہ کے وجود میں آنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی یہ صدا لگائے کوئی لوگوں کو پکارے اور جو لوگ اس کی اس پکار پر لبے کہ کر حاضر ہو جائیں وہ اس کے ساتھی ہوں گے مددگار ہوں گے اعوان ہوں گے انسار ہوں گے کسی کی طرف مزید رہنمائی ہمیں سورة الفتح کی آخری آیت سے ملی جن کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کئی بار کہ یہی اجتماعیت جب وجود میں آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذہن میں رکھئے کہ اس کے بھی دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ جس نے بھی تصدیق کی محمد کی نبوت کی اور رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فطری طور پر آپ کا ساتھی بن گئے کیسے ممکن تھا کہ حضور حکم دے اور وہ اسے تسلیم نہ کرے یہ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے ایک ایسی اذر من الشمس بات کہ جس کے لئے کسی اضافی قول و قرار کی اور کسی اضافی کسی اہد و میساق کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو حیث اجتماعیہ وجود میں آئی اس کے اجزائے ترکیمی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول محمد یہ میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ دونوں نحوی ترکیمیں یہاں ممکن ہیں لیکن یہ کہ جو بات اہم ہے وہ کیا ہے والذین معاہو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی رفاقت اختیار کی ہے معیت اختیار کی ہے ان پر ایمان لائے ہیں ان کی تصدیق کی ہے اور اب یہ مل کر جب ایک حیث اجتماعیہ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے بابین ایک نسبت امیر اور معمور کی بھی قائم ہوئی ایک نسبت بنیادی ہے رسول اور امتی کی اس پر یہ اضافی نسبت ہے امیر اور معمور کی اب اس کے زمن میں جو وہ اس اضافی نسبت کو نمائع کرنے والی چیز ہے جو ہمیں قرآن اور سنت اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلتی ہے اس کا عنوان ہے بیعت اب اس بیعت کے سلسلے میں آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے لفظی معنی کیا ہے قرآن حکیم میں بیعت کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے بیعت کے کتنی انواع و اقسام ہیں صیرت النبی میں ہمیں اس بیعت کا کس تدریج کے ساتھ ذکر ملتا ہے یہ ہیں اصل میں وہ باتیں جن کو ایک تدریج کے ساتھ آج کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے آ جائیں تفصیلی مباحث تو میری بہت سے تقاریم میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ ایک مختصر وقت میں اس کا سامنے آ جانا انشاءاللہ بہت مفید ہوگا اس بیعت کی اصل حقیقت پر جو روشنی ڈالتی ہے وہ آیہ مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ اس لیے کہ بیعت اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ بیع با یا عین بیع و شرع کے معنی خرید و فروخت اور یہ ذہن میں رکھئے کہ خرید و فروخت میں کرنسی جب تک کے وجود میں نہیں آئی تھی تو وہ اصلاً ایک مبادلہ اشیاء کا نام تھا ایک شخص نے کوئی چیز دی اس کے بدلے میں دوسرے نے کوئی اور چیز دے دی یہ مبادلہ اشیاء ہے جس کا نام بیع و شرع تھا نتیجہ تن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اس کی قیمت ہے اور برعکس بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ دوسری چیز اس پہلی چیز کی قیمت ہے دونوں ہی شیع بھی ہیں اور دونوں ہی قیمتیں بھی ہیں البتہ عربی جبان میں اس بیع اور شرع کے دو طرف الفاظ کا استعمال جو ہے وہ موجود ہیں شرع کے معنی ہو جائیں گے بیچنا اشترہ باب افتعال سے آئے گا خریدنا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَا وَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بیچتے ہیں اپنی جانِ اللہ کی رضا کی رضا کی تلاش میں یہاں ہوا شرع یشری بیچنا یہاں لفظ آرہ اشترہ یشتری باب افتعال میں آئے گا تو خریدنا اسی طرح لفظ بیڑھ جو ہے وہ غالب استعمال کے اعتبار سے فروخت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے بائے اور مشتری یہ الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہیں بائے وہ ہے جو بیچ رہا ہے لیکن جب یہ بابِ تفاعل یا بابِ مفعلہ میں آئے گا ان دونوں ابواب میں ایک خاصہ تو پیدا ہو جاتا اضافی مباللے کا اور ایک دو فریقوں کے ماں بین کسی معاملے کا وجود میں آنا جہد سے مجاہدہ اور قتل سے مقاتلہ تو بیسے مبایعہ یہ بابِ مفعلہ ہوا اب مبایعہ میں دو فریق جب شریک ہو جائیں گے تو پھر وہی شکل مبادلے کیا گئی کہ اشیاء کا تبادلہ ہے اور اس دور میں آ کر وہ در حقیقت صرف اس وجہ سے کہ کرنسی ایک الہدہ شئے معین ہو گئی ہے تو کرنسی سے کسی شئے کا مبادلہ ہے بہرحال قرآن مجید میں یہ بیعہ کا لفظ تو کسرت سے آیا ہے لیکن تبایعتم سورہ بقرہ میں یہ بھی آیا ہے بابِ تفاعل سے اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ مبایعہ بابِ مفعلہ سے بھی وارد ہوا ہے تو یہ در حقیقت مبادلہ لین دین لین دین ہماری زبان میں اس کے لیے سادہ ترین لفظ ہے اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے آگے چلنے سے پہلے ایک تو بیعہ ہے کہ جو ہو گئی نقد بیعہ چیزوں کا تبادلہ ہو گیا یا کرنسی سے کسی شئے کا مبادلہ ہو گیا ایک ہے کوئی سعودہ کرنا مستقبل کے اعتبار سے یہ سعودہ کرنا اس میں ذرا اضافی کمپلیکیشن آتی ہے کہ فل فور مبادلہ ہو جائے تو بات ختم ہوئی کوئی جھگڑا نہیں لیکن ایک سعودہ ہو رہا ہے مستقبل کا خاص طور پر اسی معنی میں لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں وَاشْهِدُوِ اِذَا تَمَا يَعْتُمْ جب کوئی سعودہ کیا کرو جو فل فور نہیں ہو رہا ہے تو ضرور گواہ بنا لیا کرو اس لیے کہ یہ ایک معاہدہ ہے اس کی ہمارے ہاں فقہ میں پھر بیعہ سلم کے علمان سے بحث آتی ہے بیعہ سلم وہ ہے کہ جس میں کوئی مستقبل کی بیعہ کا سعودہ ہو رہا ہے مستقبل کی بیعہ جو ہے وہ اسلام عام طور پر اسے دسکریج کرتا ہے اس لیے کہ اس میں کپلیکیشنز ہیں اس میں کسی نہ کسی طور سے سود کے ایلیمنٹ کے داخل ہو جانے کا امکان ہے لہٰذا اصلاً تو اسلام چاہتا ہے کہ سودہ نقد ہوا کرے بیعہ کی بہترین صورت تو ہوئی ہے البتہ یہ کہ بہرحال انسانی تبدل کے تحت ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ادھار سودہ بھی ہو کوئی مستقبل کیلئے معاہدہ ہو اس کی صرف ایک شکل کو اسلام نے جائز رکھا ہے کہ جو مبادلے کے دو رخ ہیں ان میں سے ایک شئے بتمام و کمال اس وقت ادا ہو جائے اگر آپ کو ماہِ مئی میں کے لیے کوئی سودہ کرنا ہے گندم کا کہ دس ہزار مند گندم سو روپے مند کے حساب سے کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچنے کا عہد کر رہا ہے تو اس کی گندم جو ملے گی مئی میں اس کی جو کل قیمت بنتی ہے وہ اسی وقت ادا کر دینا نازم ہے یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور یہ ہے در حقیقت وہ مبایعت یا تبایع کہ اس میں ایک سودہ ہو رہا ہے فیل فور بیع جو ہے مکمل نہیں ہوئی مبادلہ اشیاء اس وقت نہیں ہوا ہے ان چینوں کو ذہن میں رکھئے اور صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب کبھی خاص طور پر جب مبایعت یا تبایع ہوتا تھا تو چونکہ ایک بات ہے قول و قرار کے درجے میں ابھی وہ ایک سودہ ہے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے ہاتھ ملانا یہ ان کے ہاں ایک علامت کے طور پر کہ بات پختہ ہو گئی ہوتے ہوتے اس کا استعمال لقد پر بھی ہونے لگا کہ جیسے ہمارے درمیان کو سودہ ہو رہا ہے اب بات پوری ہو گئی تو اس پر بھی وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے یہ ہاتھ کا ملانے نہ در حقیقت اس وقت اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب بات پوری ہو گئی سودہ ہو گیا جو رد و قدع ہونی تھی جو اس میں بحث و تمہیستی وہ ہو چکی تو یہ ایک علامت ہے جیسے کہ مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ بیعت کیا ہے یہ تو بات پکی کرنے کا نام ہے صحیح ہے پکی بات کرنا کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے یہ ایک علامت ہے ہینڈشیک ہے مسافہ ہے کہ اب بات پکی ہو گئی ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے اور اب اس بیعے کو سمجھئے کہ دین کا ایک لبے لباب اس کا ایک خلاصہ جو ہے قرآن مجید مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے کسی حقیقت کی توضیح کے لیے حقیقت کے بیان کے لیے اس میں سے یہ تجارت اور تجارت اس کا خاص طور پر بیع و شرح کے معاملہ یہ وہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے عامی سے عامی انسان انپڑ سے انپڑ انسان یہ وہ بنیادی کونسپس ہیں جن سے کوئی شخص ناواقف نہیں یہی وجہ ہے کہ دیکھئے سورہ صفح میں اللہ تعالی نے یہی الفاظ استعمال کیے اہل ایمان کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت وہ کاروبار جو تمہیں عذابِ علیم سے چھٹکارہ دلا دے تجارت میں ہوتا کیا ہے کچھ سرمایہ تھوڑا یا کم کچھ محنت اور اس سرمایے اور محنت کے لگانے سے مطلوب ایک نفع کوئی اس سے فائدہ تین چیزیں اس کے لازمی اجزاء ہیں چنانچہ یہاں وہ نفع سامنے رکھا گیا کہ عذابِ علیم سے چھٹکارہ پانا اس نفع کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تجارت کرنی پڑے گی اور جیسے تم تجارت میں سرمایہ بھی لگاتے ہو اور محنت بھی کرتے ہو اسی طریقے سے اس تجارت میں بھی سرمایہ بھی لگے گا محنت بھی لگے گا امان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاو اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اب یہ وہ اسلوب ہے جس کو عامی سے عامی انسان سمجھ جائے اس لیے کہ یہ تصورات جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کسی منطق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی فلسفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بنیادی تصورات ہیں جن کو ہر انسان جانتا ہے وہی انداز یہاں اختیار کیا میں سے ایک آیت میں وہ آپ کو سنا چکراؤں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی جانے بیشتے ہیں اپنی صلاحیتیں اپنی طوانائیاں اپنی قوتیں اپنے اوقات بیچتے ہیں کس لیے اللہ کی نزا جوئی کے لیے یہ ایک حدیث میں آیا ہے بڑا پیارا انداز ہے کُلُّ نَفْسِنِ يَغْدُو فَبَایِعُ النَّفْسَهُ انسانوں میں وہ بھی ہیں ہر انسان جو صبح ہوتی ہے جب وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے وہ لگا رہا ہے کہیں کسی دفتر میں اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے کہیں کسی کھیت میں محنت کر رہا ہے اپنی طوانائیاں کھپا رہا ہے اپنا خون پسینہ کر رہا ہے فَبَایِعُ النَّفْسَهُ شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے البتہ یہ کہ اس کا نتیجہ مختلف نکلتا ہے بیچا سب نے مشقت جھیلی سب نے لیکن ایک بیچنے والے وہ ہیں اپنے نفس کے جو شام کو گھر لوٹتے ہیں تو گناہوں کی گھٹڑی بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے نفس کو برباد کر کے اور تباہ کر کے لوٹتے ہیں اسے جہنم کا پروانہ اس کے لئے حاصل کر کے واپس آتے ہیں اور ایک وہ بھی ہے کہ جو جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتے ہیں فَمُوتِ قُحَا وَمُوبِ قُحَا وہ بھی ہے جو گردن کو چھڑا کر لاتے ہیں وہ بھی ہے جو اس کو حلا کر کے حوالے کر کے آتے ہیں تو وہی انداز یہاں ہے دین کی اس کلی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا وہاں یشری تھا یہاں اشترا یشتری سے آیا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان سے انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ ان کی جانے بھی ان کے بال بھی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے عوض بس سبب اس کے کے ان کے لئے جنت ہے نفسی ترجمہ یہ ہوگا اب یہ آپ جان دیجئے یہ بیع سلم ہوگی یہ نقد مبادلہ یہاں نہیں ہو رہا جنت آخرت میں ملے گی جان مال یہاں دینی ہے حوالے کرنی ہے بیع سلم اسی لئے کہتے ہیں کہ کسی شیئے کو سپرد کر دینا تسلیم کسے کہتے ہیں سپرد کر دینا حوالگی تو ایک طرف سے چونکہ شیئے حوالے کر دی جاتی ہے قیمت حوالے کر دی گئی گندم مئی میں ملے گی ایک طرف کا جو ہے پہلو وہ مکمل حوالے ہو جائے اس کی تسلیم ہو چکے یہ وہ بیع سلم ہے اب اس کا جو بھی دوسرا جو اس کا عوض ہے وہ کسی وقت میں معینہ پر ملے گا تو یہ ایک مبایعت ہوئی یہ ایک تبایع ہوا اس میں ایک سودا ہو رہا ہے بالفعل یا فی الفور اس وقت مبادلہ مکمل نہیں ہو رہا اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا اب اس بیع کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اب وہ جان جو اللہ کے بیٹ چکے اب وہ اس کو کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس میں جہاد کا لفظ وہ تو چونکہ عام ہے اور یہ خاص ہے قتال خاص ہے جہاد عام ہے تو جہاں خاص کا ذکر آئے گا وہاں تو عام خود بخود براد ہے ہر رسول تو نبی ہے ہی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے لہذا جہاں نفذ رسول آ جائے وہاں نبوت انڈرسٹڈ ہے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے یہاں وہ خاص اور آخری بات کا ذکر ہو گیا قتال تو جہاد اس میں بدرجہ اولہ اس میں مراد ہے انڈرسٹڈ ہے اب وہ اس جہاد میں اس قتال میں اپنے جانے بھی کھپا رہے ہیں اپنے مال بھی کھپا رہے ہیں پھر یہ کہ قتال میں ویسے تو یہ کہ مال بھی انڈرسٹڈ ہے لیکن سب سے قیمتی مطاع انسان کے پاس جان ہے جب وہ اس کو ہتیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاتا ہے تو جس کو برسویل تغلیب کہتے ہیں اس کی روح سے یہاں از خود مال بھی مراد ہو گیا لہذا جہاد بالمال والنفس یہ گویا کہ یہاں پر پورا کا پورا بندرج ہے انڈرسٹڈ ہے آخری شئے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں باقی ساری چیزیں اس میں از خود مذکور ہو گئی قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں جان تو پہلے ہی دے چکے اب تو صرف یہ ہے کہ اس کی حوالگی ہے یہ اس کو سپند کرنا ہے سودا تو ہو چکا تھا اب یہاں چونکہ یہ بیڑ سلم ہے یہ ادھار سودا ہے جان مال یہاں سپند کرنے نہیں ہے جنت کا وعدہ جو ہے وہ آخرت میں ہے ادھار سودے پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے نقد سودے میں کوئی تردد نہیں مال دیا قیمت نہیں قصہ پاک ہوا کوئی اندیشہ نہیں کہ رقم مر جائے گی کوئی اندیشہ نہیں کہ وعدے سے پھر جائے گا لیکن جہاں بھی ادھار کا معاملہ آئے گا وہاں یقیناً ایک تردد اب یہ ادھار تو ہے بھی اتنا بڑا ادھار کہ یہاں تو صرف سالوں کا و مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے ایک عالم اور دوسرے عالم کا فرق ہے ازرچہ اس عالم سے اس عالم میں منتقلی اس وقت بھی ہو سکتی ہے فیل فور اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وقت لگ جائے اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا میں ہمیں نہیں معلوم کہ اور کتنے عرصے یہاں ہمارا رکھنا اس کی حکمت میں ہے اس کے فیصلے میں ہے لہٰذا یہ جو ادھار سودا ہے اس پر طبیعت میں ایک استراب کا پیدا ہونا اور طبیعت میں ایک تردد کا پیدا ہونا طبعی اور فطری ہے اور پھر یہ وہ چیز ہے جس پر شیطان کو موقع ملتا ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے اگر تو لقل معاملہ ہو جائے تو اب وہ کہاں وسوسہ اندازی کرے گا سودا ہو گیا لیندین ہو چکا لیکن پتہ نہیں تم تو یہاں سب کچھ اپنا کھپا رہے ہو پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تم نے یہ کسی پر اعتماد کر کے فیصلہ کیا ہے لیکن یہ کہ پتہ نہیں واقعہ کیا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہے اصل میں وہ دگ دگا اس کو ذہن میں سمجھ لیجئے شیطان کا یہ ڈالا ہوا وسوسہ اس کو پس منظر میں رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ایمفیسس یہاں کیوں دیا جارہا ہے اتنی تاقید کیوں کی جارہی ہے وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے ثابت شدنی قطعی یقینی حتمی وعدا علیہ حقا اب یہ علیہ کا جو یہاں سلح آیا ہے اس میں جو زور ہے اس کے ذمہ ہے اور یہ وعدہ اس پر ثابت ہے یہ قطعی ہے یہ حتمی ہے یہ یقینی ہے تین مرتبہ توسیق ہو چکی اس کی اور تین کیا یہ تو سیکڑوں مرتبہ ہوئی ہزاروں مرتبہ ہوئی لاکھوں مرتبہ ہوئی اگر وہ روایت درست ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء آئے ہیں چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں تو ہر نبی نے یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توسیق کی ہے لیکن یہ کہ تین بڑے بڑے ادوار تو ہیں وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن تورات میں یہ وعدہ ہوا ہے انجیل میں یہ وعدہ ہوا ہے قرآن میں یہ وعدہ ہو رہا ہے مزید دیکھئے وَمَنْ اَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اپنے احد سے کا ایفا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا یہ اوفا کا لفظ جب آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ممکن ہیں یہ اگر فیل ہوگا تو اوفا یوفی ایفا باب ایفعال سے بنے گئی لیکن یہاں یہ افعال تفضیل افعالوں کے ودن پر سیغہ تفضیل ہے اوفا سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا سب سے زیادہ پورا کرنے والا وَمَنْ اَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر اپنے احد کا پورا کرنے والا یہ دوسری تاقید ہوگئی اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے پس منظر میں بھی وہی ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے تجربے میں یہ باتیں آئیں ہیں کہ ایک انسان کسی بات جذبات میں کوئی بڑا فیصلہ کر بیٹھتا ہے میں اپنا کیریئر تج دینے کے لئے تیار ہوں وقتی طور پر ایک تحریک پیدا ہوئی فیصلہ کر لیا کسی کے ساتھ جڑ گئے اور اب طبیعت محسوس ہو رہا ہے کہ بجی بجی سی ہے طبیعت میں بجائے اس کے کہ بشارت ہو بشاشت ہو انسان اب اندر ہی اندر سے محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں کتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا صحیح کیا کہ غلط کیا یہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں یہ ہوتے ہیں واقعات اور اس طرح کی کسی کیفیت کا کسی ایک آنن اور فانن جو ایک معاملہ ہوتا ہے یہ ہو جانا یہ کوئی بائید نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر اس قسم کی کیفیت انسان کے اندر کچھ مستقل سایہ اس کا پڑھ رہا ہو تو یہ ایک بہت خوفناک مرس کی علامت ہے یہ ہے وہ بات اس کو آپ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیجئے گا پھر اس میں اس کے اندر کے جو ایک کشمکش یا کشاکش ہوتی ہے وہ پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ انگیزی شروع کرتی ہے وہ طرح طرح سے اپنی اس عدم اتمنان کا اظہار کرتا ہے وہ عدم اتمنان اس کا اندر ہے فیصلہ کر بیٹھا ہوں بہت بڑا یہ میں نے کتنی بڑی چلانگ لگائی یہ تو میں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ جذبات میں غلط فیصلہ کر بیٹھا لیکن اس کا ایک ظاہری اور علل اعلان اس کا اعتراف جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس میں اب غیر شعوری طور پر اس کے اپنے اندر بھی ایک بہت بڑی حلچل ہوتی ہے اور یہی حلچل پھر اجتماعی زندگی کے اندر جماعتی زندگی کے اندر پولیوشن کا اور طرح طرح کی خرابیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو اس لفظ کے پس منظر میں سمجھئے فَسْتَبْشِرُوا بِبَعْئِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِ تو خوشیہ بناو اپنی اس بیع پر جو تم نے کی جس کا سودا تم نے کیا ہے یہ سودا کرنے کے بعد منول کیوں ہو گئے غمگین کیوں ہو گئے تمہاری طبیعت میں انقباس کیوں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کے بات پر یقین نہیں تم کہیں اس قیفیت میں ممتعہ تو نہیں ہو کہ پتا نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا جو ہے یہ ہے در حقیقت جس کی کمی کا اظہار ہو رہا ہے یا تمہارا ابھی وہ جو ایک ویلیوب سٹرکچر کا معاملہ ہے وہ ابھی واقعیتاً پختہ نہیں ہوا تھا یہ بات تم نے شعوری طور پر تیع نہیں کی تھی کہ ہم شعوری طور پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ دنیا دے کر آخرت قبول ترجیح آخرت عیسار تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی لیکن یہ بات جو ہے اس پر دل کا ٹھک جانا ہی تو اصل ہے بات ایک وقت میں انسان اس کو قبول کر لے اختیار کر لے یہ اور ہے اور ایک اس پر دل کا جم جانا ہے دل کا ٹھک جانا ہے یہی جم جانا یہی ٹھک جانا یہ سورہ حامی منسجدہ کا جو ہمارا درس ہے اس کا جو ابتداء ہے وہ یہی تو ہے ان اللہزین قالوا رب اللہ ثم استقامو یہ استقامت عملی جو ہے در حقیقت اس استقامت قلبی کا نتیجہ ہوتی ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے دل فیل جم جانا اسی مطمئن ہوگا جبکہ دل ٹھک چکا اسی کو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ کم مستقم کہو کہ میں ایمان لایا لاپس رسپ جم جانا جہاں یہ استقامت باطنی نہیں ہوتی جہاں ایمان میں زوف ہوتا ہے استقامت باطنی نہیں ہوگی استقامت باطنی نہیں ہوگی تو اب انسرا کیسے ہوگا آدمی ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر بیٹھا ہوں لگا بنہا چل ہی رہا ہے کچھ اپنی اس عزتِ لفظ کے تحفظ میں اس میں کوئی بھار دور بھی کر رہا ہے کبھی کوئی بات باندھی نہیں کہا ہے لیکن وہ اندر کی چیزیت ہوگی ہے جس میں بساسط ہے جس میں استلسار چنانکہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْدُنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَحَافِوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْ 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 كُعَدُونِ یہاں پر بھی وہی بات ہے فَسْتَبْشِرُوا بِبَعْكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ خُسْتِعَ مَنَاؤ تُبھارے تو شہے دمک میں چاہیے تمہیں تو اس پر ایک جشن منانا چاہیے تم نے وہ سعودہ کیا جس سے بڑا سعودہ کوئی نہیں تم نے اپنی جسم و جان کی وہ قیمت مصول کی ہے جس سے بڑی قیمت کوئی نہیں جنت کے ساتھ سعودہ کیا ہے فَسْتَبْشِرُوا بِبَعْكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ تم نے جو سعودہ کیا ہے اپنے جان اور مال کا اس کی جتنی بڑی قیمت تمہیں ملی ہے اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور جان لو کہ یہی ہے بڑی کامیابی دنیا کا کوئی سعودہ وہ نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آسکے دنیا و مافیہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے یہ ہے اصل مبع جہاد قتال کے لیے اقامت دین کی جد و جہود کے لیے جہاد و قتال اس اقامت دین کی جد و جہود کا جامع انوان ہے اس میں جان کھپتی ہے مال کھپتا ہے یہاں تک کہ جان کے جانے کا بھی رسک لے کر آدمی کو میدان میں اترنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ سعودہ شعوری طور پر پہلے کر لیا گیا ہو اور اس پر ڈل ٹھک چکا ہو تو گاڑی سموت نہیں چلے گی ہمواری کے ساتھ رمان دمان رہے گی اگر یہاں اس میں کوئی کمی ہے تو پھر قدم قدم پر رکاوٹ آئے گی وہ رکاوٹ اندرونی ہوتی ہے داخلی ہوتی ہے جس کا ظہور خارج میں بھی ہو کر رہے گا اب یہاں آگے چلیے کہ اللہ ہے در حقیقت مشتری خریدنے والا اور بندہ مومن ہے بائع بیچنے والا مبائعات ان کے مابین ہے لیکن عالم واقعہ میں بالفعل اللہ تعالی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سے غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہے لہذا اب جو بالفعل یہ معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی دنیا میں جو اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ سودا کرے گا یہ نمائندہ جب تک نبوت اور رسالت جاری نہیں وہ نبی اور رسول آئندہ اب یہ نمائندہ کوئی بھی جو علا من حاج النبوہ اسی راستے پر جو دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہو اقامت کا ایک اس کے لیے کبر کس کے میدان میں آئے اور ندا لگائے من انساری للہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس راستے میں ان کے ماں بین اب یہ معاہدہ ہوگا وہ مسافحہ ہوگا بات پختہ کرنے کے لیے علامت کے طور پر مسافحہ بھی اس میں ہوگا وہ مسافحہ ہے جس کا ذکر اب ہو رہا ہے سورہ فتح اب ایک نسبت نہیں یہ قائم ہو گئی چونکہ ہم نے موضوعات کے اعتبار سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے تو وہ جو آخری آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ جو نسبت ان کے ماں بین قائم ہوئی ہے وہ نسبت جو ہے اس نے جو شکل اختیار کی ہے ظاہری وہ وہ بیعت کی شکل ہے کہ جو صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ بات میں نے بارہا کہی ہے اب پھر دورا رہا ہوں کہ حضور کے معاملے میں کسی نبی کے معاملے میں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے اس سے اہم تر نسبت قائم ہے موجود ہے نبی اور امتی کی رسول اور امتی امتی ہر حال میں متی ہے وہ تو ہمارا تصور اب بگڑ گیا نا امتی کا لیکن آپ تصور کیجئے صحابہ اکرام کا کیا کسی شخص کو اشتباہ ہو سکتا تھا اس میں کہ محمد کو رسول مان لینے کا مطلب کیا ہے آپ کو متع ماننا یہ تو سابقہ بی آئے کرام کی بھی تمام دعوت قرآن مجید میں آئی ہے انعبداللہ واتیعون اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور میری اطاعت کرو یہ سورہ شعراء کے اندر حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح حضرت موسیٰ حضرت شعر سب کی بات آئے انعبداللہ واتیعون اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو اس اعتبار سے وہاں تو وہ نسبت جو ہے اصل بنیادی کہیں زیادہ قوی اور مضبوط موجود ہے لیکن میں اس بات پر پوری طرح انشراح صدر لکھتا ہوں کہ بیعت کا معاملہ حضور نے جو کیا ہے وہ امت کی رہنمائی کے لئے کیا ہے آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی بڑھتی ہے لیکن یہ کہ معاملہ تو یہ نبی اور امتی کی نسبت تو قائم نہیں ہوگی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم ہو چکی محمد الرسول اللہ اور جو بھی کلمہ گو ہے اس کے معبین تا قیام قیامت نسبتی رہے گی لیکن کوئی عملی جد و جہد ہوگی کوئی اجتماعی تشکیل پائے گی کوئی تعیین ہوگی کہ کون لوگ عوان و انسار ہیں کوئی معین ہوگا کہ کتنی ہماری قوت ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی تو ایک علامت اس کا کوئی نظام ہونا لازم ہے یہ ہے وہ نسبت بیعت کے جو اب چلی ہے امت کے اندر پوری امت کے تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا جو اجتماعی حید وجود میں آئی اس کی بلند ترین صورت نمائی ترین صورت حکومت کا قیام ہے وہ بھی بیعت اس کی خفی ترین صورت سلسلہ ارشاد و اصلاح ہے وہ بھی بیعت حکومت کے خلاف بغاوت ہے تو بھی بیعت کوئی اجتماعیت جس کا نام ہے وہ اجتماعیت در حقیقت وجود میں آتی ہے اسلام میں بیعت کی نویات پر لیکن اب ذرا پہلے سمجھ دیجئے سورہ فتح میں وہ بیعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے خدیبیہ کے مقام پر کی ہے اس کا ذکر تو آیا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں سراحت کے ساتھ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا قد کا اضافہ جب آتا ہے فیلِ ماضی پر تو ایک شئے ہو چکی قطعی حتمی یقینی اللہ راضی ہو گیا اہلِ ایمان سے جبکہ اے نبی وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ تعالیٰ کے خوبت علم میں ہے جو کچھ کے ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت کو فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے اس وقت ان پر سکینت نازل فرمائی تھی اتمنان حالانکہ معلوم تھا ہم نہتے ہیں ہم احرام باندے ہوئے ہیں ہم پر اچانک حجوم ہو جائے تو کتنے بچیں گے ایک دم حملہ ہوگا تو کیا ہوگا لیکن نہیں ایک اتمنان ایک سکون کی کیفیت اس لیے کہ وہ تو جان دینے کا سودا پہلے کیے ہوئے اس پر مطمئن ہے دل ٹھکا ہوا ہے کہ اس سے بڑا سودا کوئی نہیں فُزدو و رب القعبہ رب القعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ان کا تو معاملہ وہ اس طرح کا ڈاوہ ڈول معاملہ نہیں تھا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو عطا فرمائی ہے ایک بہت ہی قریب فتح اس سے مراد یہ تفصیل سے درس ہو چکا ہے سورہ فتح کا کیسے سے موجود ہیں کہ وہ فتح سے مراد وہ سلح ہدیبیہ کی فتح بھی ہے اور وہ فتح بھی ہے جو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بطور انام اتا فرمائی فتح خیبر جس میں بڑی غنیمت ہاتھ آئی ہے مسلمانوں کو بہت مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا اب ذرا آیت نمبر دس دیکھئے اس میں وہ اصل حقیقت آ رہی ہے کہ بات سمجھ لو یہ اصل میں بیعو شرا کس کے ہاتھ میں ہے کس کے بابین ہو رہی ہے فریق کون ہے اس مبایعت کے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں سودہ اللہ سے ہوا ہے تبایع یا مبایعت وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہیں نبی اس وقت اس عالم واقع میں اللہ کی طرف سے ریسیور ہیں اللہ کی طرف سے مصول کنندہ ہیں یہ جو نظم قائم ہوا ہے جس میں کہ اب ان کی حیثیت امیر کی اور ان کے ساکھیوں کی حیثیت مامورین کی ہے یہ سودہ کرنے والے جان اور مال اب ان کے حکم سے صرف کریں گے ان کے مطالبے پر حاضر کر دیں گے جیسے اور جب وہ چاہیں گے پیش کر دیں گے لیکن یہ کہ اصل سودہ اللہ کا ارمدنے کا ہے اب یہ ہے وہ بیعت کا بالکل نقشہ یہاں کھیش دیا اس مصافے کا کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی ہے ہاتھ بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے اور بیعت لینے والے کا نیچے ہوتا ہے لیکن یہاں فرمایا کہ ایک اور تیسرا ہاتھ بھی ہے ید اللہ فوق اے دیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے ایک صحفریقی معاہدہ ہے عالم واقعہ میں یہ بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے دست مبارک پر اور واقعتاً حقیقتاً یہ بیعت ہو رہی ہے اللہ سے ید اللہ فوق اے دیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکس فینما ینکس علا نفسی اس بیعت کا اب یہ رخ جو ہے بہت اہم ہے تو جو کوئی اس سے پھر جائے گا اور اس پر نوٹ کیجئے عربی زبان میں حروف کے اعتبار سے جو الفاظ مماثل ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں ان کے معانی میں اور ان کی حقیقت میں بھی ایک بہت گہرا ربط ہوتا ہے اور سقالت اور لطافت کا جو ہے اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے اب نقض نول بڑا قاف اور گوض نقض نقض کے معنی توڑ دینا ختم کر دینا نقض میساق فبما نقضہم میساقہم یہ اپنے اہدوں کو اپنے معاہدوں کو توڑتے رہے نقض اہد نقض میساق نقض غزل وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ كَالَّتِينَ نقضت غزلہا بِمْ بَعْدِ قُوَّتِنَ انْقَاسَا اس گڑھیا کے معنی نہ بن جاؤ جس نے محنت سے کاتا ہوا سوت جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی یہ لفظ کیا ہے نقض نون مہی ہے لیکن اب قاف کی بجائے چھوٹا قاف دوہ سقیل لفظ ہے حرف ہے اس کی بجائے سا نقض نقض کے معنی کیا ہے یہ بھی توڑ دینا لیکن یہ خفیف ہے یعنی ایک اعلانیہ بات نہیں ہے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے قول و قرار سے انسان ٹھر رہا ہے اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے الال اعلان نہیں ہے وہی بات جو میں نے ارتداد میں عرض کی تھی ایک ارتداد ظاہری ہے کھل لم کھلا ہے اس کے اوپر تو قاضی کا حکم لگے گا مفتی کا فتوہ لگے گا اور اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گی ایک وہ ارتداد ہے جو اندر ہی اندر ہو رہا ہے ایک پسپائی ہے ریٹریٹ ہے اپنے نقش قدم اسے آدمی لوٹ رہا ہے یہ جو ہے یہ اندر ہی اندر والا یہ ہے نفاق نفاق پر قاضی کا حکم نہیں لگ سکتا نفاق پر مفتی کا فتوہ نہیں چل سکتا نفاق پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجراء نہیں کیا کسی حکم کا یہ تو ایک بات نہیں حقیقت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی فقیح یا کسی مفتی یا کسی قاضی کے موضوع کے اندر شامل نہیں ہو یہی معاملہ یہاں نقش کا ہے فَمَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ لیکن اب اس کی رہنمائی تو دی جا رہی ہے آپ کو ٹٹولتے رہا کرو دیکھتے رہا کرو جیسے ہم اپنے معاورے میں کہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانگتے رہا کرو اپنے اس عہد پر قائم ہو اس پر ڈھٹے ہوئے ہو اس پر انشراح ہے اس پر انبسات ہے اس پر استبشار ہے یا انقباز ہو چکا ہے کہیں پسپائی تو نہیں کر چکے ہیں اندر ہی اندر کہیں اس قول و قرار کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے فَمَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ جو کوئی بھی یہ شکل اختیار کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر سارا وبال لے گا اس لیے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس نے تو کوئی چیز آپ سے تیئی نہیں کی سودا تو آپ کا ہوا تھا اللہ کے ساتھ قیمت اس نے دینی ہے اس نے نہیں دینی محمد الرسول اللہ نے تمہیں کوئی قیمت نہیں دینی قیمت تو اللہ سے لوگ ہے اہد و قول و قرار اور تبایع اور مبایع تو اللہ سے ہوئی ہے تم نے اہد کیا ہے تم اپنے اہد سے پھرے تو سارا وبال اپنے اوپر لوگے ان کا کوئی نقصان نہیں انہیں کوئی کسی طرح کا گزند نہیں پہنچے گا اس میں انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لیے ذمہ داری ساری تمہاری ہے فَمَن نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ اب یہاں وہ لفظِ عَوْفَا آگیا ہے عَوْفَا يُوْفِئِ اِفَانِ عَوْفَا لفظ وہی ہے تقریبت لیکن آیات سورہ توبہ میں تو وہ تھا عَفْعَلُ التَّفْزِيل سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا یہاں یہ ہے فعلِ مَادِی کا سیغہ عَوْفَا يُوْفِئِ اِفَانِ وَمَنْ عَوْفَا بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الْلَّاہَ اور جس نے پورا کر دیا وہ جس پر کہ اس نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے مبایت تو اللہ سے کی تھی سعودہ اللہ سے کیا تھا جس نے وہ پورا کر دیا فَسَيُوتِيْهِ اَجْرًا عَزِيمًا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا عجر عطا فرمائے یہ ہے وہ بیعت کی اصل حقیقت کہ جس سے وہ ایک نسبت قائم ہوتی ہے اجتماعیت وجود میں آتی ہے اب ذرا قرآن مجید میں بات جو ہے مکمل کر لینے کے لیے چوتھی آیت کا بھی صرف اس وقت حوالہ دینا مقصود تھا کہ لفظ بیعت جو ہے وہ قرآن مجید میں چوتھی بار سورة المتحنہ میں آیا ہے خواتین کی بیعت سورة ممتحنہ سورة فتح کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ سورة فتح میں تو سورة حدیبیہ کا ذکر ہے سورة حدیبیہ کی بنا پر خواتین کا ایک مسئلہ درپیش ہوا کیونکہ وہاں تیہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر آج آئے گا مدینے سے واپس اگر مکہ آئے گا وہ مکہ سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوں گا اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا خواتین کا وہ ایک بڑی ایک جدہ گانہ حیثیت کا معاملہ تھا نوعیت مختلف تھی اس پر خاص طور پر یہ سورة منتحنہ لائے گی بہرحال میں اس پوری بحث میں نہیں جا رہا صرف یہ آیت نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں بیعت کا ذکر چوتھی بار جو آیا یا یوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاک المومنات جب آئیں آپ کے پاس مومن خواتین یبا یعنکا آپ سے یہ بیعت کرنے کے لیے وہ آپ سے یہ بیعت کریں علا اللہ یشرکنا باللہ اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے کسی شیع کو شریک نہیں کریں گے علا اللہ یشرکنا باللہ شیع ولا یسرکنا نہ چوری کریں گی ولا یزنینا نہ بدکاری کریں گی ولا یقتلنا اولادہنہ نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولا یعطینا ببہتانی یفترینہو بین اے دیہنہ وارجلہنہ نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان اٹھائیں گی ولا یعصینکا فی معروفن اور یہ کہ وہ کسی بھی بھلے اور نیک کام میں معروف کام میں جو حکم آپ دیں گے اس سے سرطابی نہیں کریں گی فبایعہن تو اہدبی ان کی بیعت قبول فرمائیے ان کو بیعت کر لیجئے یہ لفظی ترجمہ ہوگا وستغفر لہن اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت طلب کیجئے ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم یہ چار مقامات ہو گئے کہ جن میں قرآن بجید میں بیعت کا لفظ آیا ان میں سے سورہ توبہ کی آیت بیعت کی اصل حقیقت کو واضح کر رہی ہے اور تین آیات میں جو استلاحل یہ لفظ مستعمل ہے ان کا سکھ رہے ہیں اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے ایک فطری معاملہ ہے بالکل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں جو لوگ اسلام لائے اہل مکہ ان سے کسی بیعت کا ہمیں ذکر نہیں ملتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیعت نہیں لی حضور میں لیکن ذکر نہیں ملتا ابو بکر جب ایمان لائے عمر جب ایمان لائے حمزہ جب ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں ان کے ذکر بھی ملتا ہے تفصیل بھی ہے لیکن یہ کہ کہیں بھی اس میں بیعت کا لفظ نہیں آتا البتہ ہمیں بیعت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آیا اور اس نے اگر اسلام کا اظہار کیا وہ اسلام لائے اس کے زمن میں روایات مل جاتی ہیں کہ پھر وہ مسافحہ بھی ہوا قول و قرار بھی ہوا اور اسے بیعت اسلام کہتے ہیں یہ بیعت اسلام ثابت ہے مکی دور میں لیکن اہلِ مکہ سے نہیں باہر سے آنے والوں سے اس کے بعد ایک بیعت نظم جماعت کی دسپلن کی سموطات کی یہ بھی ہمیں مکی دور میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ثبوت نہیں ملتا پھر میں ارز کروں گا کہ کسی شئے کا آدم ثبوت اس کے آدم وجود کو مستلزم نہیں ہے ہو سکتا کہ واقعہ ہوا ہو مذکور نہ ہو لیکن بہرحال ڈی فیکٹ ریمینز واقعہ یہی ہے کہ مذکور نہیں ذکر نہیں اب یہ کہاں ملا یہ مدینے والوں سے وہ دو اہم بیعتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک سن گیارہ میں ایک سن بارہ میں گیارہ نبوی بارہ نبوی پہلی مرتبہ چھے افراد ایمان لائے تھے ان کے زمن میں کسی بیعت کا ذکر نہیں اگلے سال جب آئے ہیں یہ جو پہلی دفعہ ہے یہ اگلے بند سن دس نبوی ہی ہے وہی سال جس میں کہ آپ گئے تھے طائف کا آپ نے سفر کیا تھا وہاں سے آپ واپس آئے ہیں اس کے فوراں بعد جو موسم حج آیا اس میں وہ چھے افراد مدینے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اس وقت کی کسی بیعت کا ذکر نہیں ہے اگلے سال وہ بارہ تھے پہلے سال والے چھے میں سے ایک صاحب نہیں آئے تھے غالباً ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن یہ مجھے قطعی طور پر یاد نہیں ہے پانچ ان میں سے تھے سات عورت تھے جب بارہ نے اسلام کا اظہار کیا تو پہلی بیعت ہوئی اس کو بیعت اقبع اولہ کہتے ہیں اس بیعت اقبع اولہ میں حضور نے وہ بیعت لی کہ جو قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ کم و بیش دس برس بعد بیعت النساء کے عنوان سے یہ بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ ممتہنہ میں جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ الفاظ اس بیعت اقبع اولہ کے ہیں کوئی ہے کہ اس میں کسی نظم جماعت کا ایک بینج تو موجود ہے لا یاسینہ کفی معروف اب یہ بھی ایک ٹسپلین ہے حکم ماننے کا اقرار ہو رہا ہے جو بھی نیکی کی بات آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے لیکن یہ کہ اس میں وہ نظم جماعت اور سم اور تات اور اس کے مختلف لبازم یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے گٹھلی کے اندر پورا درخت ہے بیج کے اندر پورا پودا موجود ہے اس طریقے سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر و باہر نہیں یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے باہر میں امت میں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے اس کے لیے بطور سند اور بطور دلیل اس بیعت کو قبول کیا گیا ہے کہ اس میں مرائیوں سے اجتناب شرک سے اجتناب چوری سے اجتناب اس کو بیعت توبہ بھی کہہ دیں گے اس کو بیعت ارشاد بھی کہہ دیں گے اس کو بیعت اصلاح بھی کہہ دیں گے تو یہ جو خواتین کی بیعت قرآن میں ہے اور یہی بیعت جو بیعت اقبع اولہ میں ہمیں صلت نبی میں ملتی ہے اور حدیث میں ملتی ہے انہی حضرت عبادہ ابن سامت سے اس لیے کہ یہ حضرت عبادہ ابن سامت جو ہے یہ دونوں بیعتوں میں موجود تھے تو یہ بیعت در حقیقت ابھی ہم جو اس بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی نظم کا ہوئیولہ اپنے اندر کم سے کم ظاہری اور نمائن طور پر نہیں رکھتی بلکہ یہ کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کے اندر پوری چیز موجود ہے جب رسول مان لیا ایمان لے آئے تو اطاعت تو کرنی ہے اس کا صرف ایک تھوڑا سا اظہار کہ ہم آپ کا حکم بھی مانیں گے جو آپ ہمیں دیں گے بس یہاں تک بات ستم ہو گئی اب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دیجئے اپنا جانسار اپنا ساتھی جو ہمیں قرآن پڑھائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو حضور نے ساتھ کیا اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیگ دیا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہران ان حضرات کی تعلیم تبلیغ سے اب وہاں پر جو انقلاب آیا ہے تو اگلے سال جب بہتر مرد اور تین عورتیں آئیں پہ چھتر کا قافلہ انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ ہے بیعت اقبع سانیہ اور وہ سر تاثر وہ بیعت نظم جماعت ہے اس کی کیا وجہ ہے حضور نے یہ بیعت جماعت مکتے والوں سے کیوں نہیں لی اس کا ایک سبب ہے بالکل ظاہر و باہر حضور وہاں خود موجود ہے کوئی ابھی نظم علیدہ سے قائد کرنے کی ضرورت نہیں کسی اور کو امیر بنانے کا سوال نہیں وہ ابھی چین نہیں موجود میں آ رہی کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا وہ اس کے تابے یہ اس کے تابے وہ چین موجود میں نہیں آ رہی حضور خود موجود ہے جو چیز از خود ہو رہی ہو اس کے لئے خام خواہ کوئی تکلف اور تصنع اس کی کوئی ضرورت نہیں جیسے مکہ والوں سے بیعت اسلام ثابت نہیں اسی طرح مکہ والوں سے کوئی بیعت سموتات ثابت نہیں جس طریقے سے باہر سے آنے والے اگر اسلام لائے تو اس کے لئے بیعت کا ذکر مل گیا اسی طریقے سے مدینے والے آئے تو ان سے بیعت سموتات لی گئی وہ بیعت سموتات میں شروع میں نہیں لی گئی بلکہ جب وہاں ایک حیث اجتماعیہ کے قیام کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب دو چار آدمیوں کی بات نہیں ہے بہتر افراد ہیں اور ان کے اندر حضور نے نقیب مقرر فرمایا بارہ نقیب یہ نقیب کون تھے حضور کے نامزد کردہ تھے حضور کے طرف سے وہاں ڈسپلن کے اور وہاں کے نظم کے انچارڈ بن کر جا رہے تھے اب ان کے پاس کیا آثورٹی ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جیسے دوسرے ایمان لانے والے ویسے یہی ایمان لانے والے ان کو اگر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامزدگی سے حاصل ہوئی ہے کیا خیال ہے آج ہم کچھ وقت تھوڑا سا لگانے مزید دے لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو آج مکمل کر لیں تو اچھا ہے لہذا اب یہاں ضرورت پیش آئی ہے کہ اب وہ پورا دھانچہ پورا لزام جو ہے وہ تشکیل پا جائے کہ کوئی شخص کوئی آثورٹی ڈرائیو کر رہا ہے تو کس کی منیات پر اس لیے کہ حضور نے اس کو نامزد کیا ہے اب گویا کہ ایک نظم قائم ہو رہا ہے حضور تو یہاں مکہ میں ابھی تشریف فرما ہے مدینے والوں سے ملاقات بھی ہوگی تو ایک سال کے بعد ہوگی موسم حج میں یہاں جو وہ کام چلے گا مدینے میں اب وہاں کون نگران ہے کون ذمہ دار ہے کون امیر ہوگا کون معمور ہوگا کون حکم دے گا کون سنے گا کس پر اطاعت لازم ہوگی یہ ہے اصل میں وہ وقت کہ جبکہ مدینے والوں سے آپ نے بینت سموطات لی جو لوگ اس تاریخی پسمنظر کو اس تدریج کو کس طرح سے ایکسفولیشن ہوئی ہے حالات کی کس طریقے سے تقاضے ابرے ہیں کہاں ضرورت پیدا ہوئی ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی تکلف کوئی تسنو جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا صرف النبی میں وہ بیعت ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کو حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے حوالے سے سنائے اور یہ روایت متفقن علیہ ہے سنت کے اعتبار سے بارہا میں نے کہا ہے آپ میں سے ہر شخص کے علم میں ہے کہ اس سے اوچھا درجہ کسی حدیث کا سنت کے اعتبار سے نہیں متفقن علیہ ہے جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے عن عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ روایت کی گئی ہے حضرت عبادہ ابن سامت سے اللہ ان سے راضی ہو اور میں عرض کر چکا ہوں یہ دونوں بیعتوں میں تھے بیعت اقبع اولہ کی روایت میں ان سے ہے اور بیعت اقبع ثانیہ کی روایت میں ان سے ہے دونوں میں موجود تھے با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی کیا قول و قرار ہوا تھا کیا معاہدہ ہوا تھا سمع و طاعت پر سنیں گے بانیں گے جو حکم ہوگا بسر و چشم تسلیم کریں یہاں صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہاں معروف کا لفظ نہیں ہے یہ نظم جماعت ہے یہاں محمد الرسول اللہ سے بیعت ہو رہی ہے وہاں اس اضافی لفظ کو لانے سے تھوڑی سی اس میں جو ڈائلیوشن ہوتی ہے تھوڑا سا معاملہ رنر رنرم پڑتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کیونکہ یہ بیعت حضور نے پھر مدینہ آ کر سب سے لی ہے پھر مہاجرین سے بھی لی ہے اس کے بعد تو پھر ایک نظم قائم ہو رہا تھا وہ بات اب اتنی نہیں مختصر نہیں تھی جب وہاں پہ بعض اوقات حضور فرما دیا کرتے تھے دو الفاظ کا اضافہ کبھی یہ فی المعروف کبھی حد استطاعت فی مستطاعتو کہہ دو بھائی کہ میں یہ آپ سے بیعت کر رہا ہوں فی مستطاعتو اپنی امکانی حد تک یہ دو اضافی الفاظ کبھی کبھی مل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس بات کو لوٹ کر لیجے کہ درحقیقت یہ ہے اصل حدیث اس معاملے میں ام السلح کا درجہ جو ہوگا وہ اس حدیث کو ہوگا اور اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تاکہ بات پوری ہو پختہ ہو گاڑی ہو حضور کے معاملے میں تو معروف کی اقلا نقلا کوئی اضافی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں البتہ یہ نوٹ کر لیجے آئندہ ہمیشہ یہ شرط رہے گی وہ تو چاہے بیعت حکومت ہی ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہو حضرت عمر کی ہو تاب دیگرہ چیرسد ان سے زیادہ کس کو حق ہوگا سم اطاعت کا لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی معروف اس لیے کہ اب کوئی شخص میعار اپنی ذات میں نہیں ہے اب میعار مطلق جو ہے وہ اللہ اس کا رسول ہے لہذا اس پر تو گفتگو میں بعد میں کروں گا یہاں نوٹ کر لیجے یہاں وہ لفظ نہیں ہے اب دیکھئے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بات سمجھانے کے لئے کہنا وہ کس طرح گھیرا ہے حضور نے لوگوں کو اس لیے کہ دسپلن قائم کرنا ہے یہ الفاظ جو ہے کس طریقے سے حسار قائم کرنا ہے کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑ رہے یہ شعوری طور پر زبان سے جب ایک شخص کہتا ہے اور اگر واقعیتاً بودہ انسان نہیں ہے اگر وہ شخص صیرت و کردار کے اعتبار سے دیمت نے اسے چٹ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ جب یہ کہے گا یہ سمجھ کر کہے گا کہ میں حکم مانوں گا سنوں گا اور مانوں گا چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو مشکل ہو فی العسر عسر کا نظر ویسے تو عام ہے ہر مشکل کے لیے لیکن یہ کہ خاص طور پر تنگی جو ہے مالی تنگی اس کا اطلاع بعض احادیث میں چونکہ اس کا ذکر زیادہ آیا ہے چاہے ہمارے لیے آسانیاں ہو فراوانیاں ہو یا تنگیاں ہو ہر حالت میں ہم آپ کا حکم آنے گے فی العسر وی عسر سختی میں بھی مشکل میں بھی تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی فراوانی میں بھی کوشادگی میں بھی وَالْمَنْشَتِ وَالْبَقْرَهِ منشت نشات سے بنا ہے نشات طبیعت کے اندر ایک آمادگی کھلا ہونا انسان جب کسی چیز سے متفق ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی ہوتی ہے فرض کیجئے کہ کبھی کسی اجتماعی معاملے میں بہت بحث ہوئی ہے رد و قدع ہوئی ہے کسی کے رائے ہیں یوں کرنا چاہیے کسی کے رائے ہیں یوں کرنا چاہیے اب دائیل بات ہے آخری فیصلہ تو ایک ہوگا اب وہ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگا کچھ کی رائے کے خلاف ہوگا اب جن کے رائے کے مطابق ہوا ہے انہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے چاپ اور چومند ہو کر وہ اس میں لگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ تو ان کی طبیعت کا انشراح ہے ان کی اپنی رائے یہی تھی ان کی اپنی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اور جن لوگوں کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے انہیں اب اپنی طبیعت کو دھکیلنا پڑے گا انہیں اپنی طبیعت کو اس کے لیے مجبور کرنا پڑے گا تو یہ دونوں قیفیتوں کا گھراؤ کر لیا ہے انحسار اس کا حسار چاہے طبیعتیں آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے اکراہ کرنا پڑے اسے مجبور کرنا پڑے اس لیے کہ نظم اس کے بغیر قائم بھی رہ سکتا جماعتی زندگی کی تو روح روان یہی ہے یہی اس کی لازمی یہ اس کا تقاضہ ہے اگر آدمی طے کر لے کہ صاحب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے ورنہ جن کی رائے کے مطابق ہوا وہ کریں یہ ہے وہ منافقت جماعتی اعتبار سے جس کے سب سے نمائع مثال غزوہ احد میں سامنے آئی جبکہ عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا تین سو آدمیوں کے ساتھ جب ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم خامخواہ اپنی جانے کیوں ختمے کے اندر ڈائے اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے عجیب بات یہ ہے کہ خود حضور کی رائے بھی یہی تھی لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا ان کی دلجوئی کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم رکھ کر فیصلہ کر دیا لیکن اب وہ شخص جو ہے نکلا ہے مدینے سے آیا ہے ہزار کی نفری تھی حضور جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے این میدان جنگ سے کتنا بڑا رخصان پہنچایا ہے کتنے لوگوں کے مومنین صادقین کے بھی پاؤں میں ایک دفعہ تو تزلزل پیدا ہوا ہوگا اقتہائی نفری ٹوٹ کر جا رہی ہے پہلے ہی ہم اقتہائی تھے مقابلے میں تین ہزار سے ایک ہزار کا مقابلہ تھا تم میں بھی دو گروہ ایسے تھے کہ جو ڈیلیں پڑ گئے تھے جن کے پاؤں میں تزل دھلا گیا تھا یہ سب کچھ کس بنیاد پر تھا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے کے نہیں اپنی من مانی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ معاملہ تو نہیں چل سکتا اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر چلائیں پھر خود ہی جائیں خود ہی اپنی جانمال کے اوپر سارے خطرات برداشت کریں ہم ساتھ میں دیں گے یہ ہے وہ چیز بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ وَالْسَمْعِ وَالْطَاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَتِ وَالْمَقْرِ طبیعت میں ہمارے نشاط ہو طبیعت میں آمادگی ہو اگر ہم اسے خوشگوار فیصلہ محسوس کریں تب بھی کریں گے اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف فیصلہ ہو اگر ہم اس کے لئے اپنی طبیعتوں کو آمادہ نہ پا رہے ہیں تب بھی ہم اپنی طبیعتوں کو مجبور کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے وَالَىٰ أَصَرَةٍ عَلَىٰهِ اور اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے یہ جماعتی زندگی کا تیسرا معاملہ ہے اس لیے کہ یہاں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امیر تو نہیں ہے امارت کی تو ایک چین چلے گی ایک امیر ہے اس نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے پھر کوئی وہ لشکر بھیج رہا ہے تو وہاں اس کو کسی کو سپے سالار بنایا ہے اس لشکر میں سپے سالار ہی تو نہیں ہے کوئی میمنہ کا ہے کوئی میسرہ کا ہے کوئی قلب کا انچارج ہے میسرہ کے اندر بھی کئی گروپ ہیں کوئی کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے تو یہ ایک چین ہے جماعت جب بھی قائم ہوگی ہے تو اس میں تو یہ سوائے ایک شخص کے وہ تو امیر ہی امیر ہے باقی تو ہر شخص جو ہے وہ امیر بھی ہے معمور بھی ہے اپنے سے اوپر کا معمور ہے اپنے سے نیچے والوں کے لیے امیر ہے تو یہ امیر اور معمور کا اب ایک نشتہ ایک چین ہے جو قائم ہوتی ہے اس میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ساب امارت کا جو انتخاب ہو اور عزل و نصب ہو اس کے کوئی قوائد ہونے چاہیے قانون ہونے چاہیے یہ کیا بات ہو جس کو چاہ پسند کر لیا اس کو جھنڈا تھما دیا آخری امتحان جو لی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا وہ حضرت عسامہ کی عمارت کا امتحان تھا کہ کس اعتبار سے وہ افضل تھے عمر میں بھوگ نہیں کہاں ابو بکر عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما علی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کون کون موجود ہیں اور جھنڈا تھما دیا اسامہ ابن زید کو یہ امتحان تھا بہت بڑا امتحان جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چاہے ایک حبشی تم پر امیر بنا دیا جائے تمہیں حکم ماننا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم آلہ ہیں ہم برتر ہیں اور یہ کم تر ہے اس کو ہمارے اوپر خامخواہ جو ہے امیر بنا دیا گیا کوئی بیار ہونا چاہیے صاحب کوئی قائدہ کوئی قانون ہونا چاہیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے کہ بس پسند آ گیا کوئی اور اس کو امیر بنا دیا ان ساری چیزوں کا صد باب پہلے ہی سے کوئی کہ ہاتھ تڑوا لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بیرا اختیار ہوگا جس کو چاہو امیر بناو وَعَلَىٰ أَصَرَةٍ عَلَيْنَا ہم پہلے سے تیہ کر رہے ہیں اہد کر رہے ہیں چاہے دوسروں کو ہم پہ ترجیح دی جائے دیکھئے یہاں اس کا بھی امکان ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں واقعیتاً یہی شخص جو ہے وہ افضل ہے یا یہی شخص اہل تر ہے اس کی نہیں بلکہ اس کو کہ بشت چاہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم میں افضل نہیں ہے اس کے باوجود جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا تھما دیا جائے تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے یہ چین جو ہے اطاعت کی جیسا کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عسانی فقد اصلا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عسا امیری فقد عسانی جس نے میرے مقرد کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میرے مقرد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب یہ چین چلتی جائے گی البتہ یہ کہ حضور نے بھی کسی کو معین کیا ہو تو وہاں اطاعت فی المعروف ہو جائے گی معروف کی شرط آپ سے آپ آ جائے گی ایک صاحب کا واقعہ ہو گیا ان کو حضور نے کسی دستے پر کمانڈر بنا کر بھیجا کچھ تھے جلالی مزاج کے آدمی اپنے ساتھیوں سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اب اپنا وہ اختیار استعمال فرما رہے پہلے حکم دیا گرہ کھو تو بہت بڑا گرہ کھو دیا اس میں لکڑیاں ڈالو لکڑیاں ڈال دی آگ لگاؤ آگ لگا دی یہاں تک تو اطاعت ہو رہی ہے اب حکم ملتا گروہ کود لگاؤ چھرانگ لگاؤ اس میں کودو اب وہ اچھے ٹک کے کھڑے رہ گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آگ میں ہم آپ کی حکم سے کیسے کود جائیں بعد میں یہ معاملہ پیش کیا گیا حضور نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا یہ کیوں آپ نے اس کی توصیر کی کہ یہ فیل معروف نہیں ہے یہ تو انکر کا معاملہ ہے یہ تو خودکشی کی بات ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں بھی جا سکتی کسی صاحب عمر کو لہذا چاہے وہ حضور کا مقرر کردہ امیر تھا لہذا اس کی اطاعت بھی فیل معروف ہوگی مطلق نہیں ہوگی مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ آخری انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت مطلق تھی ان کے بعد کسی کی اطاعت مطلق نہیں ابو بکر کی نئیت اور کس کی ہوگی اب آنے لئے تو آخری بات یہ ہے کہ ابو بکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو بھی اب چین بنے گی اس میں اچھا بعض نوایات میں امیری نہیں یہ الامیر ہیں من اتعال امیرہ فقد اتعالی ومن اصل امیرہ فقد اتعالی اس لئے کہ یہ اب معاملہ آہندہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو اب ایک انسٹیوشنلائز ہو جانے والی بات ہے یہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو پروانہ جو ہے عبارت کا وہ محمد الرسول اللہ ہی سے ملے گا بلکہ یہ کہ وہ نظم جو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بجا آوری کے لئے قائم کیا جا رہا ہے جس میں اصلاً مطاع مانا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اب اس میں جو بھی نصب عبارت ہوگا اس کے اندر وَعَلَىٰ أَسَرَةٍ عَلَيْنَا یہ بھی ایک تیسری بات ہے جو پہلے سے مان لی گئی کہ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے یہی اَسَرَةٍ عَلَيْنَا ہے اسی سے لفظِ اِسَار بنا ہے اِسَار بابِ افعال ہے اسی اَسَرَةً سے تو اَسَرَةً تُوسِرُونَا اِسَار يُوسِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِهِم ترجیح دینا چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے وَعَلَىٰ اللَّا نُعَذِيَا الْأَمْرَهْلَهُ جن کو ترجیح دی گئی ان کو امیر بنا دیا گیا اب چوتھی بات یہ آگئی ہم اصحابِ اَمْر سے جھگڑیں گے نہیں جو بھی بولاتِ اَمْر ہوں گے جو جو جس لیبل پر ہے جس جگہ ہے ہم اس کا حکم مانیں گے اس سے عبر میں جھگڑیں گے نہیں اس پر البتہ ایک اضافہ ہے متفقن علی روایت میں تو اور اضافہ نہیں ہے لیکن آگے ہے نا وَفِی رِوَایَتٍ ایک روایت میں ہے یہ اضافہ عَلَىٰ لَا نُعْذِيَا الْأَمْرَ أَهْلَهُ اِلَّا عَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَانِ اور یہ الفاظ حضور کی طرف سے ہے تراؤ ہے نرا نہیں ہے تراؤ اس سوائے اس کے کہ تم دیکھو صاحبِ عَمْر کی طرف سے کوئی کھل لم کھلا کفر کفرِ بَوَاح یہ نہیں ہے اختلاف ایسا تعبیر کی بات ہے ہم تو نہیں اس تعبیر کو تشلیف کرتے جہاں بات تعبیروں کی آئے گی جہاں تدبیروں کی آئے گی جہاں مباہات کا دائرہ ہوگا وہاں نہیں اختلاف کر سکتے آپ تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نس سری ہو کوئی دلیل قطعی ہو کوئی ثبوت موجود ہو تب تو تم اطاعت سے سر تابی کر سکو گے تب تم کوئی جھگڑا ڈال سکو گے لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو معمولی اختلافات اختلاف رائے تعبیر کا فرق تدبیر میں اختلاف رائے اس کے زمن میں آپ کوئی ایک جھگڑا پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ اس بیعت کے خلاف ہو جائیں وَعَلَى اللَّا نُنَازِيَ الْأَمْرَحْنَهُ وَعَلَى النَّقُولَ بِالْحَقِّ عَيْنَمَا كُلْنَا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ اور ہم نے بیعت کی تھی اس کی بھی کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں اس میں در حقیقت وہ جو اب غلوم ہوتا ہے عقیدت والا معاملہ شخصیت پرستی جس سے نتیجے کے طور پر مرامد ہوتی ہے اس کا راستہ بند کر دیا گیا یہ نہیں ہے کہ اندھے بہرے بن کر چلو یہ نہیں کہ گونگے بن کر چلو بلکہ تم اپنی رائے کو برقرار رکھو سوچو اپنے عقل کو اوپر پہرے نہ بٹھاؤ اس کو بروے کار لاؤ جو اللہ نے استعدادات دی ہے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کرو اور جو رائے ہو اس کو بیان ضرور کرو اس میں کبھی بھی بیان کرنے میں کوئی ہچک چاہت کوئی جھجک کوئی کسی کا روب کوئی کسی کی عقیدت یہ معنی میں آئے کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زمانوں پر تعلیمت ڈالو بات کہو لیکن یہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں کہ یہاں اصل اس نظم میں کیا ہے رائے دو رائے دے کر تم فارغ ہو تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی یہاں مشورہ دینا حق نہیں ہے فرض ہے سارا فرق یہ ہے ہمارے ہاں حقوق اور فرائض اصل میں تو ایک ہی لفظ کو آپ حق بھی کہہ سکتے اور فرض بھی کہہ سکتے شوہر کا جو حق ہے بیوی پر بیوی کا وہ فرض ہے شوہر کے زبن میں بیوی کا جو حق ہے شوہر پر شوہر کا وہ فرض ہے بیوی کے زبن میں حقوق اور فرائض کا وہ عبدہ ہے آج کا جو سارا معاشرہ ہمارا تلپٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کی بات سب کرتے ہیں فرض کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں یہ ساری اگر انسان کا صرف یہ کہ شفٹ آف ایمفیسز ہو جائے کہ فرض کی طرف توجہ دیجئے تمہارا کوئی حق مارا بھی گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی فرض کے اندر کو تاہی ہو گئی تو کیا کرو گی جواب دیجئے تمہاری ہو گی اگر فریق ثانی نے تمہارا کوئی حق مار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا لین دین ہو جائے گا وہاں کرنسی ہے نیکیاں اور بدیاں مبادلہ ہوگا آمال کا نیکیوں کا اور بدیوں کا لہذا اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے گھاٹے کا سودا اس میں ہے کہ تم نے فرض کی ادائیگی میں کو تاہی کی اس کی جواب دیجئے اللہ کیاں کرنی پڑے گی وہاں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی وہاں دوسروں کا ہو سکتا ہے کہ غلطیوں کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے اسلامی نظم جماعت میں مشورہ دینا حق نہیں ہے فرض ہے فرض آدمی ادا کر کے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ فَارِغُتَا اب وہ یہ نہیں کہتا کہ لازم ان میری بات مانی جائے یہ ہے وہ عبداللہ ابن عبی کا ترسیہ بات کہو مشورہ دو اس میں کوئی انہیویشن جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اس میں کسی کے روب کی وجہ سے یا کسی کے خیال اور لحاظ کی وجہ سے رک جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے بات کہو کہنے کے بعد تم نے اپنا فرض ادا کر دیا انداللہ تم بری ہو گئے اب معاملہ صاحب امر کا ہے وہاں آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلے نہیں ہوگے وہ تنظیم کا ڈھانچہ ہی مختلف ہوتا ہے جس میں کہ سارا معاملہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے وجود میں آتا ہے تو یہ ہے وہ بعت میں نے جیسا کہ ارس کیا تھا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس ایک حدیث میں پوری دستوری جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا حصر موجود ہے میرے نزدیک تو یہ جوابِ الکلم میں سے ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ صحابہ نے خود نہیں کہہ ہوگئے یہ محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائے جس طریقے سے کہ حضور نے ان کا گھراؤ کیا ہے اس نظم اور ڈسپلن کے اعتبار سے معاذ اللہ کو آپ کی ذاتی غرص نہیں تھی کام کرنا ہے دین کا آپ کو اس دین کے کام کے لیے ایک تھکی ہوئی جماعت چاہیے ایک کسی ہوئی نظم والی جماعت چاہیے یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا ادارہ بلکہ یہ کہ پورا نظم ہو ڈسپلن ہو اور اس میں اس حد تک ہمیں ملتا ہے صحابہ اکرام کے اندر کس قدر شعور تھا اس کا ہر شخص ہر وقت یہ نوٹ کرے کہ اس وقت میں کس حیثیت میں ہوں اور دوسرا شخص کس حیثیت میں آیا ہم ایکوی سٹیٹس ہیں کوئی تیسرا ہمارا امیر ہے ہم دونوں اس کے تابعے ہیں برابر ہیں یا یہ کہ میں امیر ہوں اور یہ معمور ہے یا یہ کہ وہ امیر ہے اور میں معمور ہوں تین ہی شکلیں ہوگی لیکن ہر شخص کو ہر معاملے میں نظم جماعت کے حوالے سے پہلے معین کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ نظم کے اعتبار سے کس حیثیت میں ہے دوسرے شخص کے ساتھ اس کے نسبت کیا ہے وہ امیر ہے اور یہ معمور یا یہ امیر ہے وہ معمور یا یہ کہ دونوں کسی کے تابعے ہیں دونوں برابر ہیں یہ تین مختلف حیثیتیں ہیں اور جب تک انسان ہر ہر معاملے میں جو بھی اقدام کر رہا ہے جو بھی زبان سے لفظ نکال رہا ہے جو اس کا ایٹیچیون ہے اگر وہ اس شعور کے تحت نہیں ہوگا تو نظم جو ہے ڈسرپٹ ہو جائے سارا تہو بالا ہو جائے گا نظم نظم نہیں رہے گا پھر ہم برابر ہیں برابر ہو یقینا لیکن جب امر قائم ہوا ہے صاحب امر کا نصب ہو گیا ہے اب وہ امیر ہے اور آپ معمور ہیں یہی تو مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں مصابات مرد و زن یقینا شرف انسانیت کے اعتبار سے عورت گھٹیا نہیں ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت کے اندر رشتہ ازدواج قائم ہوا ہے اب نظمت شوہر اور بیوی کی ہے اب مرد اور عورت کی نسبت نہیں رہی ہے اب شوہر اور بیوی کی نسبت ہے یہاں ار رجال و قوامون علن نساء یہاں اب معاملہ جو ہے بلکل بدل گیا نوئیہ تبدیل ہو گئی نسبت اور ہو گئی اسی طریقے سے تمام رفقہ آپس میں برابر ہیں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی صاحب امیر بنا دیئے گئے تو ابل امیر اور معامور کی ایک نسبت اس کا تعیون ہونا چاہیے چنانچہ اس کی جو نمائی ترین مثال میرے سامنے آئی اور جب پہلی مرتبہ آئی تو دنگ رہ گئی میری عقل کیسا حضور نے ڈسپلن کا شعور پیدا کیا تھا آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ آئے کہ سن نو ہجری میں جب حج کا موسم آیا حج کے دن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا سن نو میں آٹھ میں بھی نہیں کیا حالانکہ آٹھ میں مکہ فتح ہو چکا تھا آپ کر سکتے تھے سن آٹھ میں تو انتظام بھی آپ نے مشرقین ہی کے حوالے رکھا مکہ والوں کے بس صرف یہ کہ مسلمانوں نے بھی حج کیا اپنے طریقے پر مشرقین نے کیا اپنے طریقے پر سن نو میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر قافلہ روانہ فرما دیا جو بھی مسلمان حج کے لئے جا رہے تھے اب حضور کے نائب کی حیثیت سے اس قافلے میں کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قافلہ روانہ ہو چکا تھا حج اکبر کے دن یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے پروکلیم کر دی جائیں یہ پروکلمیشن ہو جائے اعلان کر دیا جائے اس کا تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے نمائندے کی حیثیت سے اس لئے کہ عرب کا رواج تھا کہ اتنی اہم بات معاہدے ختم ہو جائیں گے کسی کا کوئی اہد نہیں رہے گا چار مہینے ختم ہوئے تو قتل عام بھی شروع ہو جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ لَا شُرُ الْحُرُمْ فَقْتُ الْمُشْرِقِينَ حَيثُ وَجَتْتُمُ اب اتنا عظیم اعلان تو یہ اصل میں مسلمان تو جانتے تھے اپنے نظم کو لیکن ابھی جو اس دائرہ اسلام سے باہر تھے وہ تو اس سے واقع نہیں تھے وہ اپنی اسی سابقہ روایت پر اس اعلان کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ ویلڈ ہے جبکہ حضور کا کوئی انتہائی قریبی رشتے دار ان کے قبیلے کا ان کے گھرانے کا فرد اعلان کرے تو گویا کہ اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور نے حضرت علی کو بھیج دیا کام آپ نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ اجتماع حج میں ان آیات کو تم پڑھ کر سناو گے میرے نمائندے کی حیثیت سے اب جب حضرت علی آئے تو قافلہ کہیں پڑھاؤ پر تھا حضرت ابو بکر کو معلوم ہو علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کا استقبال کیا پہلا سوال جو کیا ابو بکر نے امیرن او معمورن مجھے پہلے یہ بتا دیجئے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا معمور ہو کر آئے ہیں I should know my position I must know your position اگر مجھے معجول کر کے آپ کو امیر بنایا حاضر سبالی میں معمور اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے حضرت علی نے فرمایا معمورن امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں معمور بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف ایک کام میرے ذمہ کیا گیا ہے وہ میں کروں گا یہ ہے اس نظم کا احساس یہ وہ discipline میں اسے انقلاب کے معاملے کے اندر آپ کو مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں کہ انقلاب کس کس پہلو سے محمد الرسول اللہ نے برپا کیا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی نظم کوئی discipline نہیں تھا قوم اللدہ جگڑال القوم کون کس کی بات سنتا ہے کون کس کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوتا ہے اس میں یہ احساس discipline کا پیدا کیا ہے اسی کا مذہر تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد کے جگہ پر مقرر کیا گیا یہ نہیں کہا حضرت خالد نے کہ اچھا نہیں پھر مجھے اب رخصد دی جو شخص میرے ماتحت رہا ہے میں اس کے ماتحت ہو کر اب کیسے کام کروں گا ٹھیک ہے رخصد لے سکتے تھے جا سکتے تھے لیکن یہ ہے وہ تربیت جو محمد الرسول اللہ نے کی تھی کہ ٹھیک ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے جس حیثیت میں جسے اس دنے پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی وہاں مامور تھا جو لڑ رہے تھے وہ بھی مامور تھے جس کو جو حکم ملا ہے اسے وہ کام کرنا ہے ہم اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے حاضر ہوئے ہیں کسی پر احسان دکھنے کے لئے نہیں آئے اپنی آقمد بنانے کے لئے کر رہے ہیں کسی اور کا جھنڈا تھامنے کے لئے نہیں آئے یہ دوسری بات ہے کہ اپنی آقمد بنانے کے لئے دین کو قائم کرنا ہماری ایک ذمہ داری اس کے لئے جند و جہود کرنا ہمارا فرض اس کے لئے استماعیت لازم جماعتی ایک حیثیت جو ہے اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا اس کے لئے ایک جسپلن ہوگا اس میں چین ہوگی امرا کی اور معامورین کی اس میں ظاہر بات ہے کہ جب یہ نسبت قائم ہوگی تو اس نسبت کا تقاضہ جو بھی ہوگا پورا کیا جائے گا اس کا جو بھی لحاظ ہے وہ کیا جائے گا لیکن در حقیقت وہ شخصی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ اس نظم کے اعتبار سے کسی شخص کی جو حیثیت ہے وہ اس کے لئے رسپیکٹ ہے وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے یہ ہے وہ نظم جماعت اور یہ ہے وہ بعد کا نظام باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ایک شیر اور آپ کے صحابہ سے جو مروی ہے بخاری شریف میں اس پر میں آج کے درست کو ختم کر رہا ہوں ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے جب تک جس وہ جان کا رشتہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضور مختلف مواقع پر اور بھی بیعتیں لے لیتے تھے انفراضی کسی سے بیعت لی ہے کس بات کی ہر مسلمان کی خیرخواہی کرو گے بیعت ہو گے تو یہ تو بات پکی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بیعت خیرخواہی کی بیعت کہیں حجرت کی بیعت کہیں جہاد کی بیعت کہیں بوت کی بیعت کہیں بھانگے گے نہیں اس کی بیعت یہ بیعتیں ہوئی ہیں لیکن یہ جان لیجئے کہ اصل بیعت دو بنی بیعت اسلام اور اس کے ساتھ بیعت ارشاد یہ ایک خانہ علیدہ ہو جائے گا ایک بیعت جہاد اور بیعت سموتات اس لیے کہ اس اجتماعیت کے لیے وہ بیعت سموتات ہے اور اس پر یہ حدیث جو حضرت عبادہ ابن سامد کی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے اصل منات جسے کہتے ہیں یہ ہے کھوٹا جس کے گرد کے ہر چیز اب جو ہے وہ چکی جس کے گرد بھومتی ہے یہ حدیث ہے کہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے اس کے ان تقاضوں کا پورا شعور ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمیں اب اپنی جو بھی اجتماعی حیت ہے اسے بالکل لیا اس پوری حدیث کے سانچے میں ڈھالنا ہے ہم نے جو بھی یہ ارتقائی مراحل طے کیے ہیں پہلے کچھ دستوری نیم دستوری نیم قوائد و زوابط کی تنظیم پھر ہم نے بیعت کا فیصلہ کیا پھر بیعت میں بھی رفتہ رفتہ تدریجا اس لیے کہ ایک دم جو ہے اس دور جدید میں اس کے ساتھ ذہنوں کی اور مزاجوں کی مناسبت آسان کام نہیں تھی تدریجا ہم اس کی طرف آئے ہیں لیکن یہ جان لیجئے کہ ہمارا یہ سالہ ناستماع اس اعتبار سے بھی ایک اہم بور ہے تنظیم اسلامی میں کہ ہمیں آئندہ اب بالکل لیا اسی بیعت کے نظام پر اپنے پورے دسپلن کو اور اپنے پورے دھانتے کو کھڑا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکل